اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زندہ رہے حسین زندہ رہے حسین تیرا ہوں تیرا ہوں منائیں گے زندہ رہے حسین تیرا ہوں تیرا ہوں منائیں گے آئے فاطمہ کے نال یہ وعدہ یہ وعدہ نبھائیں گے سنزار حسین تیرا دوں تیرا دوں بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم السین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم سوکھے ہیں سب خوزے سمجھے بجھے کیسے ساہل پر پہرا ہے قادل بھی نہ برسے بھی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی اچھ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا تیرے بازو لب پہ ہے تش نالبی تیرے بازو تیرے بازو تیرے بازو تیرے بازو ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھے کو خبر اے اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے ڈھار تیرے بازو تیرے تیرے نا تیرے نا میں تیرے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفا کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ حسی تو نہ آیا غازی کتنی بے باست بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جسے پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میرو تنہیں تو نہ آیا غازی قد خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچ دفن آئی گئی اُس گھڑی نام تیرا اُس گھڑی نام تیرا سورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تُنہ آیا غازی بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک یا مہدی سلوات پڑھیں عزادارہ نے امام ویجے وارا کی یہ پہلی مجلس ایک ہی مجلس ہے اور جو مجھے ٹاپک دی گئی وہ ہے لبائک یا مہدی لاسٹ یا بھی میں نے اس مسجد میں مجلس پڑی تھی it's really honor for me کہ اس شہر میں دوسری مرتبہ میں آیا اور جیسا ٹاپک دی گئی ہے لبائک کی آج کے دور کا یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے کلوز ہونے انشاء اس لیے کہ جو پی ریڈ سے جو وقت سے ہم گزر رہے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے کہ حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں اور حالات کتنے بدلتے جارہے ہیں it's really high time اب high time ہے اگر اب تک ہم کلوز نہیں ہوئے خریب نہیں ہوئے اپنے امام سے تب ہو جانا چاہے اب اس سے زیادہ اور وقت ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکے جو حالات ہوں گے جو وقت آئے گا اللہ کرے وہ وقت نہ آئے اس لیے کہ اللہ خادر مطلق ہے وہ بغیر کسی علامت یا بغیر کسی حالات کے اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکتا لیکن ایک عجیب روایت میں دیکھ رہا تھا میں ابھی لبیک پہ آتا ہوں لبیک کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو ظہور نہیں ہو رہا بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے حالات جو ہمارے علماء نے لکھے کہ ظہور ہونے والا تھا بلکل خریب بدہ ایک ہمارے پاس ایک جملہ ہے فقہ کا جس کا مطلب ہے کہ ہو جاتا لیکن اللہ نے اپنے ارادے کو بدل دیا ظہور ہو جاتا تھا لیکن حالات اتنے مومنین تیار نہیں ہیں اس لیے ظہور نہیں ہوا ہم تیار نہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم تیار ہیں we think کہ ہم بہت تیار ہیں ہم نماز پڑھے روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اگر حالات دیکھیں آپ محلے کے گھر کے بستی کے تو ہمارے حالات ایسے کہ ہمیں ایک لمحہ بھی امام کو برداشت نہیں کر سکیں گے اگر آج امام آ جائے تو ہم خود اپنے بھر کے حالات دیکھ لیں اپنی لائف کو دیکھ لیں اپنی زندگی کو دیکھ لیں پھر آپ امیجن کریں کہ مولا آئیں گے تو کیا ہوگا ایک چیز ذہن میں رکھو کہ یہ مولا جو حکومت کریں گے ظہور کے بعد وہ اسی طرح حکومت کریں گے جیسے مولا علی نے کی تھی مولا علی نے جیسے حکومت کی تھی مولا کے زمانے میں جو مولا کی حکومت نافذ ہوئی تھی تو اس وقت رہنے والے تھے ان لوگوں نے وہ سے یہ سمجھ جائے کہ حکومت آگئی ہماری مولا کی حکومت ہے ہم جو چاہے کریں لیکن جب سختیوں کو دیکھا امام نے سختی نہیں کی امام نے اسلام کو نافذ کیا سختی میں اور نافذ کرنے میں فرق ہے امام کبھی کسی پر سختی نہیں کرتا وہ کریم ابن کریم ہوتا ہے لیکن وہ نافذ جو کیا اسلام کے خانون کو تو لوگ بگڑ گئے کہنے لئے کہ مولا ہم تو آپ کے ماننے والے کتنے واقعات کہ کہنے لئے کہ مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں تو علی نے کہا کہ تم بول کیوں رہے چاہنے والا تمہارا عمل کیا ہے تم کر کیا رہے تمہارا ریاکشن کیا ہے تم زندگی کیسے گزار رہے اگر کوئی مثال کی طور پر کوئی نماز خضا کرتا ہے آج کیا امام آنے ایک بعد خضا کرے گا کوئی لڑکی بے پردہ پھرتی ہے امام آنے کے بعد وہ بے پردہ پھر سکے گی کوئی داڑی کو مونتا ہے کہ امام آنے کے بعد وہ داڑی کو مون سکتا ہے کوئی mix gatherings میں جاتا ہے کہ امام آنے کے بعد کرے گا کوئی music سنتا ہے امام آنے کے بعد سنے گا اب آج اگر کوئی ہم بولے تو کتنے سننے والے ہیں یہ بولتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں لیکن ہم تیار ہیں ہمارے گھر تیار ہیں میں ایک جنرل بات کر رہا ویجے وارا میں کتنے مومنین کے گھر ایسے ہیں ہم خود ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے گھروں میں ہو کیا رہا کتنا ہم حق زہرہ آدھا کر رہے بولنا آسان ہے سننا آسان ہے لبیک یا مہدی بولنا بہت آسان ہے لبیک کتنا سا جملہ ہے لبیک کے معنی کیا ہے کہ آپ اپنی services کو offer کر رہے آپ اپنی خدمت کو امام کو کہہ رہے کہ مولا ام ریڈی تو کم مولا ام ریڈی تو serve you مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا اگر مولا کی خدمت کرے تو انسان کرے کیسا کس انداز سے خدمت کرے ہم تیار ہیں مولا بلیں گے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو ہم تیار ہیں کیا ہمارے گھر تیار ہیں ہم ہم تک اب تک تو ہم ڈوری لینا نہیں چھوڑے امام آنے کے بعد ڈوریز بند ہو جائیں گی آپ خود imagine کریں مجھے نہیں معلوم ویجے وڑا میں لی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی ہے میں جنرل بات کر رہا میں یود کو بھر رہا ویجے وڑا کے کہ ایک چیز یاد رکھو کہ امام آنے کے بعد تم اب اگر ویسے زندگی گزار ہو جیسے امام آنے کے بعد زندگی گزار ہے اتاعت گزار بیٹا وہی ہوتا جو باپ نہ ہو تو وہ ویسے ہی رہے جیسے باپ کے سامنے رہتا ہے اتاعت گزار مومن وہی ہے یہ مر سمجھو کہ امام تمہیں نہیں دیکھ رہا 24-7 امام تمہاری امام کی نگاہ ہمارے اوپر ہے آپ یہ مر سمجھو کہ ویجے وڑا میں امام نہیں دیکھتے آپ آپ گھر سے نکل نہیں سکتے جب تک نظر کرم امام کی نہیں ہوتی یہ جملہ امام کا ہے کہ یہ ہم ہے جو تم کو بچائے ہوئے مولا نے ہم کو بچائے ہوئے ورنہ آپ کیا سمجھ دیں دنیا میں ہم کو ریس کر دیں آج دنیا کے بعض ملکوں کے حالات ایسے بعض شہروں کے حالات ایسے کہ اگر نام آ جائے کہ شیعہ ہے نام آ جائے علی والا نام آ جائے کہ یہ ازاداری کرتا ہے گھر کو لوگ ختم کر دیں گے مان ڈالیں گے لیکن اس کے باوجود ایسے ماحول میں بھی لوگ ازاداری کر رہے ہیں ایسے ماحول میں بھی ازاداری ہو رہی جو ازاداری ہو رہی وہ شیلڈ ہے امام زمانہ کی تو آپ خود اماجین کر رہے ہیں ہم کتنے تیار بزرگ نیک ہیں بزرگ کام کر رہے ہوں گے بزرگ بور رہے ہوں گے لیکن سننے والے کتنے ہم کتنا امام کے لئے سن رہے ہیں کہ ہم امام بولے کہ یہ کام کرو ہم کرتے ہیں ہر انسان چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہی کرنا ہے کہ میں آج امام کے لئے کیا کیا میں پوچھتا بھی جائے وڑا میں کیا کیا کالیج جا رہے بزنس کر رہے جابز کر رہے سب اپنی جگہ پہ لیکن امام کے لئے کیا تھا ہم کوئی ٹائم سپیر کر رہے ہم نے کوئی وقت نکالا ہے امام کے لئے سونچا ہے امام کے لئے کہ مجھے یہ کرنا ہے امام آئیں گے آپ انسان سے بولیے روز آپ یا امام کو آپ نے یاد کیا ہی ہوگا ہر وضع سے یاد کر رہے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ کیا کوئی پلاننگ کی ہے ہم نے لبیک کی لبیک تو بولتے ہیں کہ مولا میں حاضر ہوں مولا میں ہم کمیں تو لیکن آپ نے تیاری کتنی کی ہم تیاری کتنی کر رہے ہیں کہ امام آ جائیں گے تو میں کیا کرو گا اگر کوئی ہم کو پروجیکٹ ملے تو ہم اس کی تیاری نہیں کرتے کہیں کوئی کام کرنا ہے کہیں پہ جا کے تو اس کا پرپریریشن نہیں کرتے ہر چیز کا پرپریریشن ہے جتنے لوگ بزنسمن ہیں جتنی جابز کرتے ہیں آپ لوگ جتنے لڑکے لڑکیاں جابز کر رہے ہیں آپ کوئی سیونگ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں سیونگ ہر انسان سیونگ کیوں کرتا رینی ڈیرز کے لیے پریشانی کے دنوں کے لیے کوئی اچھی جاب ہے اگر کوئی دس ہزار بھی کم آ رہا تو مہنے میں کوئی نہ کوئی چیز تو سیف کرتا پانسو ہزار روپے دو سو سو روپے تو سیف کرتا سیف کیوں کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آئندہ جو آنے والے دن ہے اگر کوئی پریشانی آئے تو میں یہ پیسے یوز کر سکوں رینی ڈیرز کے لیے ہر چیز کے لیے آپ سیف کر رہے ہیں اس چیز کے لیے آپ سونچ رہے ہیں کہ جس چیز کی گارنٹی نہیں ہے میں نے سیف کر لیا ہزاروں لاکھوں روپے ویجے وارہ میں بزنس میں بڑے بڑے بنگلے بنا لیا اب تو کیپٹل بن گیا اب تو یہاں کا ریٹ بھی بڑھ گیا کچھ لاکھوں سے کروڑوں میں چلے گیا ریال سٹیٹ کہاں سے کہاں ہو گیا ویجے وارہ میں you people are lucky بڑھ گے نا کیپٹل سٹی میں آگئے اب تو newly capital اب یہاں پہ تو سب کے چاندی ہو گئی ماشاءاللہ سنو اچھیوں کی تو ہونا بھی چاہیے تھا یہ تو شکر کرو امام کا کرم ہو گیا لیکن شکر سمجھے تو سمجھے تو ہے شکر اب اتنا ماشاءاللہ اللہ آپ کو ملینر بنا دے ایک سال میں الہی آمین دیکھو ملینر پہ الہی آمین ہوا اور مولا دیکھنا بھی چاہتے شیعوں کو ملینر ہی دیکھنا چاہتے شیعہ کبھی غریب نہیں ہونا چاہیے شیعہ کو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے یاد رکھو دوستو کبھی شیعہ ایسا نہیں ہو تم یوں ہاتھ پڑھا ہوگے لوگوں کے سامنے تو عزت چلی جائے گی یہی ہاتھ اگر امام کے سامنے جائے گا تو عزت ملے گی بھائی کے سامنے آپ ایک سے دو دفع نہیں مانگ سکتے نہیں خونی رشتہ ہے بلڈ ریلیشن ہے اس کے سامنے بھی آپ ہاتھ نہیں پڑھا سکتے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ اس کے بعد کوئی نہیں دیتا پھر بولتا کہ پریکٹس ہو گئی ہے اس کی تیریوں پہ بلا جاتے آئی بروز کھڑے ہو جاتے گھر میں رہ کر نہیں ہے بولتے ٹیلی فون ہے تو نہیں اٹھاتے اس لیے کہ بھی یہ مانگنے والا ہے وہ جب ٹیلی فون کو آتا ہے مانگنے والے کا یہ سونچ کے ہم نہیں اٹھاتے کہ کوئی یہ ڈیمان کر جائے گا لیکن ایک ٹیلی فون ہم بھی کرتے ہم وہ اپنے امام کو کرتے کہ مولا میں بہت پریشان ہو میری مدد کرو وہ ہاتھ سے نہیں کرتے زبان سے کرتے اگر اس وقت امام کہتے کہ تو نے بھی تو نہیں کیا تو ہمیشہ یاد رکھو غریب کی مدد کرو کتنا ہی غریب ہو کتنا ہی مانگنے والا ہو شکر کرو کہ اللہ نے اس خابل کر دیا ہم کو نہیں ویجے وڑا میں اس خابل کر دیا مثال کی طور پر آپ کا کیپٹل سٹی ہو گئی ہے مسلیب اندر والے یا گھنٹور والے یا دوسری شہر والے یہاں کے وہ لوگ بلے یار ان کا تو بڑا ڈیمانڈ ہو گیا ان کے تو بڑے تعلقات ہو گئے بڑے بڑے لوگوں سے اب ہمارا کوئی کام کر دو اب آپ بولیں گے نہیں میں تو بڑے شہر میں رہنے والا کیپٹل سٹی میں رہنے والا ہوں میں نہیں کرتا مدد اور صرف اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے تم اپنا انٹرسٹ اگر دیکھتے رہو گے تو پھر امام بھی اپنا انٹرسٹ ہی دیکھے گا ہمیشہ مومن کی مدد پہلا سٹیپ یہ ہے لبائک کا کہ امام کے چاہنے والے کے لیے کیا کیا جب تم امام کے چاہنے والے کے لیے یا نہیں کر رہے تو امام آنے کے بعد کیا کرو گے یہ مجھ سمجھو تو ہم خود سنچو کہ ہم کیا کر رہے اپنے امام کے لیے پریپیریشن کتنا ہے ہر وضا کا پریپیریشن پہلا سٹیپ جو مجھے بولنا ہے یود کے لیے وہ ہے ڈوڑی آپ بولیں گے آپ کو کیسے معلوم ڈوری یہ کیا چیز ہے it's a shame it's a shame it's a shame اگر کمیرے لگزی نے کہا بیچلرز میرے سامنے لڑکوں سے کہہ رہا لڑکوں سے کہ امام آنے کے بعد کوئی ایک واقعہ مجھے بتاؤ چودہ سو سال کا کہ جہاں پہ شیعہ لڑکی سے کوئی چیز مانگی ہے لڑکی کے ماں باپ سے اسلام کیا بول رہا امام کیا بول رہا کہ آپ مانگی نہیں سکتے ڈیمان کری نہیں سکتے اور نہ آپ یہ expect کر سکتے اچھا آج کل یہ بولتے ہیں کہ نہیں ملنا نا مانگتے نہیں ہیں وہ لوگ خود دے دیتے یا یا لکھی یا دیتے ہم کو نہیں ملا مانگتے نہیں ہیں دے دیں گے لیکن آپ کا style ہے سہرہتہ بات کرنے کا جب آپ کے ماں باپ آتے لڑکی کے بعد پہلی جملہ یہ بولتے دیکھو مجھے کچھ نہیں چاہیے ہم کو ہمارا کوئی ڈیمان نہیں ہم کوئی چیز لینے نہیں ہم کو صرف آپ کی لڑکی چاہیے اس کے بعد چائے پیئی اور بچارے لڑکی والے بچ گئے زبردست انتظام کر دیا یہ بھی کھلارے وہ بھی کھلارے کتنے شریف لوگ آئے ہیں میری بیٹی کی خسمت کھل گئی میرے بیٹی کی بچارے لیے